بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانے خلافی رہے کے ساتھ میں خارک آدمی تحریک انصاف نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری میں ان کا ہاتھ ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ اقرار کس نے کیا یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ برطانوی اقبار نے خان کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دی ہے تو برطانیہ میں عمران خان اور امریکہ میں ڈالر ٹرم کی بینڈ بج رہی ہے دونوں پر ایک ہی الزام ہے الزام میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ کیا الزام آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کی مبینہ طور پر نالہ لئی سے چھوٹے نالے تک کے سفر کی ایک کہانی سامنے آئی ہے اور ان کی خودکشی کا ایک مبینہ واقعہ میڈیا کی زینت بن گیا ہے اس کے بات کریں گے لیکن اڈیالا جیل کے حوالے سے ایک بڑی خبر بھی اس پروگرام میں شامل ہے ایک اور نیٹ ورک جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اسلام آئی کورٹ کے ایک جج کی ڈگری پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور جج پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے وقالت کا امتحان پاس کیا لیکن ان کی ڈگری جالی ہے اور یا مقبول جان کے حوالے سے مزید انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ آرمی چیف کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنے میں بھی ملوث نکلے ہیں تو اور یا سب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے ان کے خلاف کافی الزامات پہلے سے تھے اب ان کے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں تو آرمی چیف جنرل آسم ان کے خلاف ٹرینٹ چلانے میں اور یا مقبول جان اور اس کی ٹیم ملوث نکلے صافی منصور علی خان بھی تنقید کی زد میں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا انہونی ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگست گزر گیا سبٹمبر شروع ہو گیا اب طریقہ انصاف کا اگلا شیڈول سن لیں آٹھ سبٹمبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے استقبالی جلسہ ہوگا اس کے بعد بائیس سبٹمبر کو عمران خان کی رہائی نہ ہونے پر تیاری جلسہ ہوگا اور پھر سبٹمبر کے آخر میں سب لوگ مل کر یہ بتائیں گے کہ عمران خان اکتوبر کی کس تاریخ کو رہا ہوں گے تو سبٹمبر جو ہے وہ مومن سرد ہوتا ہے کچھ خوشگوار بھی ہوتا ہے گرمی کم ہو جاتی ہے لیکن نو مئی کے سہولتکاروں ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے لیے یہ مہینہ بہت ہی مشکل ہوگا گرم ہوگا اور زمین اتنی گرم ہے کہ دھوہ جو ہے وہ پاؤں سے لے کر سر تک نکلے گا تو تو اس کے بارے میں جو پرنکشن کی جاری ہے سبٹمبر کے حوالے سے اس میں بڑے بڑے کام ہو رہا ہے چیف جسٹس کے حوالے سے فیصلہ ہو رہا ہے پھر عمران خان صاحب کا ملٹی ٹرائل اس مہینے شروع ہو سکتا ہے ان پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ایک بڑا کیس چل رہا ہے اس کا اس ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے فیصلہ متوقع ہو ہے پھر ان کا ملٹی ٹرائل بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور فیضہ مید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی اس مہینے آ سکتا ہے تو ایک طرف تو یہ سوٹے آ رہا ہے دوسری طرف مذاکرات کی بڑی ہوا چلی ہوئی ہے اور فضا میں مذاکرات کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے حکومت اور اپوزشن میں مذاکرات کی خبروں سے سیاسی منظر رامے میں کچھ تردیلیاں بھی محسوس کی جا رہی ہیں وزیر دفاع خواج آسف نے تو اس بات سے انکاری کر دیا کہ نواز شیف نے عمران خان کے موضوع پر کوئی بات کی ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کے ایک رہنمہ فواز چودری نے دعویٰ کیا ہے مذاکرات پچھلے دو ماہ سے چل رہے ہیں تو مذاکرات کے حوالے سے دونوں جانب سے کنفیجن سامنے آ رہی ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی کوئی بھی کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی نہ حکومت نہ اپوزشن تو درمیان میں لوگوں کو ڈال کر جسے تھرڑ پارٹی کہتے ہیں چاہے وہ محمود اچھکزی ہو مولانا فضل الرمانو یا کوئی اور طاقت ہو تو بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے بیک ڈور چینل کھلے ہوئے ہیں وہاں پر رابطے ہو رہے ہیں ان رابطوں کا ان مذاکرات کی خبروں کا ایک تو پی ڈی آئی کو فائدہ ہوا ہے کہ ان کے کچھ حوصلے بڑے ہیں انہوں نے کل یعنی اتوار کے روز لاہور کراچی میں کچھ ریلیاں نکالی ہے تو اس بار انہیں کسی نے روکا نہیں کسی نے پکڑا نہیں کوئی پولس کرنی ہوئی تو اس سے ایک تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل گئی ہے کراچی میں ملینرم مال سے لکی ون مال تک ریلی نکالی گئی ہے علی مہدل شیخ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے آہ وہ اچھی حاصی تعداد میں شریک ہوئے لاہور میں بھی ایک ریلی نکالی گئی ہے لیکن لاہور میں ریلی نکالنے پر پی ٹی اے قیادت میں کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لاہور کے جو پی ٹی اے کے صدر ہے کرنل ٹیڈ منحاس آہ انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کو لاہور میں ریلی نکالنے سے منع کیا تھا لیکن ریلی نکالی گئی تو جن لوگوں نے ریلی نکالی ان کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا ہے کوئی جنرل سیلیکٹری تبدیل کر دیا گیا ہے تو بارال ریلی نکلی ہے چاہے وہ کم تعداد میں لوگ نکلے ہیں اس سے لگتا ہی ہے کہ آہ اب ان کے اوپر سختیاں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں آگے کا مجھے پتہ نہیں لیکن اس بار کراچی لاہور اور اس کے لوگ بلوچستان میں بھی ایک بڑا فنکشن ہوا قیلہ سیف اللہ میں ایک آہ ورکر کنونشن تھا اور شمولیتی پروگرام تھا جس میں بعد میں جھگڑا ہو گیا اور دو گروپ لڑ پڑے آپس میں ایک دوسرے کونوں نے آہ لاتے مکے ٹھنڈے گھون سے مارے کیونکہ بلوچستان میں تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات ہیں بارال نہ کسی کے گرفتار انہوں کی خبر رہی نہ کسی نے کہا ہمیں اغواہ کر لیا گیا تو اس سے لگتا ہی ہوئے کہ تحریک انصاف کی مشکلیں کچھ کم ہوئی ہیں لیکن کیا عمران خان کی مشکلیں کم ہوئی ہیں یہ بہت بڑا کوئشن مارک ہے جو تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاف ہیں آہ انہوں نے تو کچھ اوری کہانی سنا دی ہے اور وہ کہانی کا اگر میں ترجمہ کروں تو وہ بڑا ہی دلچسپ ترجمہ ہوگا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوج کے ساتھ باتچیت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا اب فوج کے ساتھ ہماری جو ڈسٹنس ہے وہ ختم ہونا چاہیے ان کے ساتھ باتچیت شروع ہونی چاہیے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جانے چاہیے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے کاموں کا صلح مانگ رہی ہے جو انہوں نے تعاون کیا فوج سے اس کا وہ صلح مانگ رہے ہیں اب عمران خان ان کی جماعت پر نومی کا بہت بڑا الزام ہے تو پی ٹی اے کے پاس بچت کا ایک ہی راستہ ہے کہ نومی اس کے خود کو ڈسوسیٹ کر دے اور پھر وہ لوگ جو فوجی امارتوں کے اوپر حملوں میں ملوث ہے جو نومی کے واقعات میں ملوث ہے جنہوں نے منصوبہ سازی کی جنہوں نے implementation کی ان کو پکڑوا دیا جائے تو تحریک انصاف میں ایک عام راو فوسن کی گرفتاری کے بعد شروع ہوتا ہے اور راو فوسن جب گرفتار ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم پکڑی جاتی ہے پی ٹی اے کے لوگ جلدہ آپ لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود نام دیئے خود پکڑوا دیئے اس کے بعد پھر وہ رہا ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کے اوپر کوئی آہ وہ جو خاجہ سرائے ان کے ذریعہ ٹیک ہوتا ہے ان کو مزید تعاون کے لیے دباؤ ان پر پڑھتا ہے وہ دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں دوبارہ ان کا واتس اپ اس کے ڈیٹیل سامنے آتی ہے کہ ان کے کس کس سے روابتیں ہیں تو راو فوسن جو ہے ان کے بارے میں یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ ان کے اوپر جور کیا گیا ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تو آہ ان کے اوپر راہ کا ایجنڈ ہونے کا الزام لگا ہے تو آہ انہوں نے کہیں کوئی تعاون نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے کچھ الڑ نظر آتا مجھے لگتا کہ انہوں نے آہ گیو اپ کر دیا کہ جو کچھ ہم پہ آپ نے ڈالنا ڈال دیں لیکن ساری باتیں جو ہے آہ یعنی ہم آپ کی مان رہے ہیں اب ہمیں اس کا سلح دے دیں ہم نے سب کچھ کر لیا وہ سارے کام کر لیے جو کسی زمانے میں ایم کیم نے کیے تھے انہوں نے بھی پھر بعد میں اپنے سیکٹر ان چارج یونٹ ان چارج وہ سب گرفتار کرا دیئے یا پھر وہ مروا اس کے بعد ہی ان کو سیاسی ادھارے میں واپسی کی اجازت ملی تھی تو میں اس صورتحال کو ایم کیم کی ماضی کی جو صورتحال ہے اس سے کمپیر بھی کر رہا ہوں کہ ایم کیم کے اوپر دہشتگردی کے الزامات تھے اور پھر ان کے آپ کو پتہ ہے بہت سارے علاقے نو گو ایریاز بننے ہوئے تھے تو ان کا ایک پلیٹیکل فیصہ اور ایک ان کا فیصہ جو کہ جو حکومت اور ادھاروں کے اوپر حملہ آور تھا تو اس لیے وہ جو گروپ تھا جو آہ ٹیررس گروپ تھا جسے کہا جاتا ہے وہ تو انہوں نے خود ان کی جو پلیٹیکل قیادت ہے آہ انہوں نے گرفتار کرا دیا یا ان کو آہ ان کی ٹپ دے دی اور مارے گئے مقابلوں میں جس کے بعد ایم کیم اقتدار میں آئی اور پھر بڑا عرصہ ایم کیم جو ہے وہ آہ مختلف حکومتوں کا حصہ رہی بلکہ کراچی میں ان کا نازم بھی آیا تو وہ سمجھتے دے کہ انہوں نے تمام کام کر دیا جو ان سے ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے تو سیولیٹی منٹ کے ساتھ جو ان کا چھتیس کا آنکڑا بنا ہوا ہے آہ جو اٹکتے کا ویہر ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے اور آہ یہ وہ سارے لکتے ہیں جو میں نے راوفوزن کے انٹرویو سے اخذ کی ہے ان کا جو انٹرویوز میں بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں اس میں مجھے ہلکی بلکی فرسٹیشن بھی نظر آتی ہے اور یہ فرسٹیشن راوفوزن صاحب کی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ دو بار خود پکڑے گئے پھر ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ان کو آکے خواجہ سارا پٹائی لگاتے ہیں شاید ان کو ان کی کوئی انفرمیشن غلط ہوئی ہے یا پھر ان سے مزید تعاون کے لیے کوئی ان کے اوپر دباؤ تھا پھر اس کے بعد لوگ رفتار ہوتے ہیں اور کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر ان کے وٹس ایپ سے بہت ساری چیزیں نکلتے ہیں پارٹی کا انڈیا سے کنیکشن ثابت ہوتا ہے انڈین صحافیوں سے کنیکشن نکلتا ہے تو اگر راوفوزن اتنے بڑے ملزم ہیں ان کے راو سے تعلقات ہیں بھارتی صحافیوں سے تعلقات ہیں وہ غیر ملکی میڈیا میں آرٹیکل چپواتے ہیں تو ان کا جرم جو ہے وہ فیض امید سے کم تو نہیں ہے لیکن وہ آرام سے باہر گھوم رہے ہیں فیض امید جیل میں ہے فیض امید ملٹری کوٹ میں ہے ان کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے اب ان کا یہ کہنا کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم کر چکے تو کام تو یہ کی ہیں تو مجھے تمام ڈاٹ ملانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جو بڑا کام انہوں نے کیا وہ جنرل فیض امید کی گرفتاری ہے اور پی ٹی اے کے سوشل میڈیا لوگ گرفتاری ہے اور یہ مقبول جان کی گرفتاری ہے بائیس اگس کا جلسہ منصور کرنا یہ بھی ان کا ایک کام ہے اس کے علاوہ عمران خان نے نو مئی کی کال دینے کا اطراف کر لیا یہ بھی آپ کے سامنے کچھ دن پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ نو مئی کو احتجاج کریں اور ان عمارتوں کے سامنے جا کر کریں پھر عمران خان کا اپنی بہن کو اس بات سے منع کرنا کہ وہ ان لوگوں گھروں میں نہ جائے جو نو مئی کے واقعات میں انوالل ہیں اور وہ نو مئی کے واقعات سے خود کو ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں ان کی بہن ان لوگ گھروں میں جا کے تسلیت شفیہ کرا رہی تھی کیمکی میں ابھی علیمہ خان گئی تھی تو ان کو انہوں نے روکا کہ میں ہم لوگ نو مئی سے خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اور آپ اس میں پھستی جا رہے ہیں مجھے یہ لگا ہے کہ اب تحریکن صاحب اپنے آہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کہہ ہوئے کام کرنے کا صلح مانگ رہی ہے اور ان کاموں میں جنرل فیض زمید کی بھی گرفتاری ہے تو اس کا ایک صلح تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر ازادی مل گئی ہے کہ آپ اپنے ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں اور دوسری ازادی ان کو مل گئی ہے کہ اور دوسرا ان کو مذاکرات کے حوالے سے ایک اچھا پوزٹیو پیغام مل گیا ہے کہ حکومت ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو آٹھ سپٹمبر کا جلسہ وہ کرنے دیا جائے گا یہ میری رائے ہے اب آپ اس کے اوپر خود خاشیہ رائی کر سکتے ہیں اب تیسری مجھے جو حبر ہے وہ عمران خان کے حوالے سے برطانوی اخبار گارجین کا ایک آرٹیکل ہے اور گارجین کے اس آرٹیکل میں بہت سے لوگ اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو طالبہ نواز قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران تو وہ آدمی ہے جو سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا تو دونوں پارٹیاں خوش ہو گئی ہیں ایک وہ جو سمجھتی ہے کہ برطانیہ عمران خان کو آکسپورٹ کے الیکشن میں حصہ لینے سے روک رہا ہے ان کو پسند نہیں ہے کہ عمران خان اس الیکشن کا حصہ ہو اور دوسرے اس بات پر خوش ہو گیا کہ دیکھیں عمران خان کتنا بڑا مذہبی آدمی ہے کتنا بڑا مسلم لیڈر ہے کہ اس نے رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے بنا کیا تو اپنے اپنے لوگ مطلب تو اس میں سے نکال ہی لیتے ہیں نا لیکن تو اس مضبون میں جو سب سے اہم بات مجھے لگی ہے وہ ڈیلی میل نے اس سے پہلے عمران خان کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہیں انہیں ڈس گریس پرائم منسٹر لکھا تھا ایکس پرائم منسٹر گارجین نے تو انہیں پرائم منسٹر لکھنا پسندی نہیں کیا گارجین نے جو مضبون لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ جمائمہ خان کا سابق شور تو عمران خان کی برطانیہ میں جو ویلیو ہے یہ جو دنیا میں آپ انہیں کہتے ہیں بڑا پاپولر ہے بڑا ہیرو ہے تو یہ ویلیو ہے کہ گارجین انہیں ایکس پرائم منسٹر بھی نہیں لکھ رہا بلکہ بتا رہا ہے کہ ہماری سویٹی میں عمران خان کی ویلیو یا نام اس وجہ سے ہے ساڑھا جوائی ہے تو عمران خان برطانیہ کا جوائی پائی رہا ہے تو اس لیے اس کو یہ لکھ رہا ہے کہ جمائمہ خان کا سابق شور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا حال وہی ہے آہ ان کا موازنہ انہیں باکسر انڈریو ٹیٹ سے کیا ہے جو امریکہ برطانیہ دونوں میں پاپولر ہے لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی خواتین کے حوالے سے بڑے متنازہ قسم کے بیانات دیتے ہیں یعنی سمجھنے کے عمران خان خلیل رومان کمر اور یہ انڈریو ٹیٹ یہ ایک ہی تحلی کے چٹے بٹے ہیں تو ان میں جو عمران خان اور جو انڈریو ہے یہ دونوں بڑے پاپولر ہیں انڈریو بہت پاپولر ہے اس کا بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک کروڑ سے زائد فالورز ہیں تو خاص اب جو ایک زبانے میں اپنی پولٹکس کو بڑا آہ مضبوط بنیادوں پر استوار کر رہے تھے اور ایک مذہبی پوزیشن لیتے تھے جس میں وہ طالبان کی حمایت کرتے تھے تاکہ آہ ان کو مسلم جو سپورٹ ہے وہ ملے پھر ان کو جو پختون سپورٹ ہے وہ ملے جو ان کو مل گئی اور اس لیے انہوں نے سلمان رشدی کے ساتھ نہ بیٹھنے کا ایک ڈراما بھی کیا اور پاکستان نے سیاست میں اس کو کیج کیا اب برطانیہ اس بچے کو گود میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس بچے کے بارے میں وہ ہمیں یہ کہتا رہا کہ یہ بڑا ہیرو ہے یہ بڑا کام کا آدمی ہے اس آنٹیکل نے تو عمران خان کی دجیاں اڑا دیا نا وہ لکھتے ہیں کہ کیا طالبان دوست عمران خان واقعی ایکسورٹ کے اگلے چانسل کے طور پر بہترین انتحاب ہے تو یہ انٹریشنل میڈیا ہے گارڈین جو ہے وہ برطانیہ امریکہ پوری یورپ پڑھا جاتا ہے یہ ڈیلی میل سے کئی زیادہ پاپولر اخبار ہے اور اس کی تینٹی سٹی بھی زیادہ ہے جنہیں ہم گارڈین کہتے ہیں بنائیتل پر اس کو گارڈین اس کا نام ہے تو اس اخبار نے ایک اور لکھا ہے کہ عمران خان جو جنسی طور پر حراسہ کیے جانے والی خواتین کو ہی اس بات کا ذمہ دار قرار دیتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہی ان کے لباس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں تو ان کی جو نامزدگی ہے وہ خواتین بشمول حالیہ اور ماضی کی خواتین گریجویٹس کی توہین ہے تو عمران خان کی جو پولیٹیکل پوزشن تھی وہ ساری انہوں نے اس کے اندر ایکسپلین کر دی اس مضمون کے بات تو ظاہر ہے یہ مضمون کسی پاکستانی نے لکھا یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے لکھا جن کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے خلال پروپرگنڈا کرتے ہیں یہ مسلمی قنون نے نینگ لکھا لیکن جو عمرانی تو ہوتے ہیں وہ اس بات پر خوش ہے پورے مضمون میں ان کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ عمران خان نے رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے ان کا عمل کیا تو تحریکن صاحب کے دانشوہر ہے وہ عوام کو یہ سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اکسپورڈ کا وائس چانسل بن جاتا ہے تو اسے پاکستان کا بڑا فائدہ ہے پاکستان کا بڑا نام ہوگا اب نیک نام ہوگا یا بد نام ہوگا اس کا فیصلہ کون کرے گا تو انہیں اس بات سے کوئی گرد نہیں ہوگا کہتے ہیں نام تو ہوگا تو خان صاحب کا نام تو ہو رہا ہے اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اکسپورڈ کا پریزیڈن بن جانا چاہیے پورے پاکستان کو سپورڈ کرنے چاہیے چٹھیاں لکنی چاہیے کہ عمران خان کو ووٹ دو تو یہ برطانیہ جو ہمیں بار بار سمجھا رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو خام خان اندر کیا ہوا کبھی ان کا وہ ایک صاحبی پچھلے دن آیا تھا جو کہ جیل جانے کے لیے علیمہ خان کے ساتھ اندر جا رہا تھا پھر اس کو روکا گیا تو کہا گیا یہ ہماری فیملی فیملی فرنڈ ہے پتہ جلال وہ صحافی ہے اور وہ خان کا انٹریو لینے ہے تو برطانیہ سے لائن لگی ہوئی تھی کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ خان بڑا اچھا آدمی ہے بڑا پاپلور آدمی ہے تو ان کا پورا میڈیا عمران خان کی وقالت میں مرا جا رہا تھا وہی میڈیا عمران کو آکسپورڈ کا چیئرمیر بننے سے روک رہا ہے تو یہاں تو بدلہ لینے کا وقت ہے وہ ان کے ایک پرانے سوشل میڈیا کے ایکسپیٹر فران ورک انہوں نے ایک مثال سنے بڑی اچھی مثال ہے وہ یہ کہتے کہ خاتون کا بچہ چور تھا اس کی والدہ اسے چوری کرنے پر مارتی اور جب وہ بہت زیادہ تانگ آتی تو گھر سے نکال دیتی تو ان کا ہمسائے پکڑ کے واپس لے آتا اور خاتون کو کہتا سمجھاتا لیکچر دیتا اخلاقیات پہ بچوں کی تربیت پہ پھر کہتا بچے ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے وہ تین چار بار ایسے ہوا اس عورت نے بچے کو اٹھایا اور ہمسائے کی گھر لے گئے اور کہا اسے آپ اپنے پاس رکھیں میں تو میکے جا رہی ہوں ہمسائے گھبر آ گیا اس نے کہا نہیں نہیں میں نے اس کو نہیں رکھنا یہ غلطی میں نہیں کر سکتا تو اس عورت نے پوچھا آپ تو اس کے بڑے بڑی سپورٹ کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں بار بار اس کو پکڑ کے میرے پاس واپس لے آتے ہیں تو آپ اس کو رکھ کیوں نہیں سکتے تو اس ہمسائے نے کہا بھائی میں اس کو رکھتا ہوں مگر یہ چونیاں کرے گا تو اسے کہتا ہے کہ اپنی باری آئی تو کگو روپیا ہے برطانیہ کو جب یہ سمجھ میں آئی ہے کہ عمران خان آکسفورٹ کا چانسلر بن سکتا ہے وائس چانسلر تو اب وہ ان کے اخبارات جو ہے ان کو پڑھتو پڑھا ہوا ہے کیونکہ کہتے آئی نہ جائے کہتے واقعی عمران خان ساڑے نہ آجائے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ادھر آکسفورٹ میں جانے دیں آکسفورٹ والوں کو بھی ادھر آٹے دال کا بہت سمجھ میں آجائے گی ان کو جیل میں رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے اگر عمران خان نے آکسفورٹ کو چیچوں کی ملیاں نہ بنا دیا تو بات کیجئے گا پاکستان میں یونورسٹیوں کو بڑا کارو تو تحریکہ نصاب کے دانشور نہیں بلکہ ان کے مخالم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے سات اختلافات اپنی جگہ پر مگر آہ اگر وہ دنیا کی عظیم ترین درسگاہ کے وائس چانسل بن جاتے ہیں تو اس میں ہمارے ملک کی عزت ہوگی تو جن کو وزیراعظم بن کر عزت راس نہیں آئی ان کو چانسل بننے سے کون سی عزت مل جانی ہے وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نتہ سنگھ اینڈ پریم سنگھ وان تینگ اینڈ سیم تینگ اس کا اردو ترجمہ یہ کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جب ہی ترجمہ مجھ ابھی یاد نہیں آرہا ہے تو صحیح لیکن وہ تھوڑا سا غیر اخلا کی ہو جاتا ہے تو خان پر تو طالبہ نواز ہونے کا الزام لگتا ہے اور لگی رہا ہے آکسپورڈ یونیورسٹی میں بھی لگا ہے اور ان پر چھوڑو ہونے کا بھی الزام لگایا کہ وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں تو جو الزام عمران خان پر لگ رہے ہیں وہ الزام ڈالر ٹرم پر لگ رہے ہیں ٹرم پر بھی ایک الزام اب سامنے آیا ہے اور چونکہ وہ امریکہ میں صدارتی لیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ بھی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وہ بھی مذہبی ووٹ ہمدردی کا ووٹ وہ سب ووٹ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے کارنا میں کرتے ہیں تو وہ بھی شہید امریکی فوجیوں کی یادگار پہ پہنچا اور وہاں اس نے دعا مانگی اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی ہوئی دھولائی تو ٹرم کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک خوفنا قسم کا ٹرنٹ چل گیا جس میں کہا جا رہا کہ اس نے پانچ ہزار طالبان کو گوانتا ناموں بے جیل سے رہا کیا وہ قیدی رہا ہو کر افغانستان گئے اور وہاں پھر انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا تو یہ جو طالبان اس وقت حکومت میں ہے افغانستان کے اندر یہ وہ گوانتا ناموں بے سے نکلے ہوئے ان میں بہت سے قیدی شامل ہے اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور دوسرا وہ کہتے ہیں ٹرم نے الیکشن جیتنے کے لیے پانچ ہزار امریکی فوجی نکال لی ہے وہاں پہ کوئی دو ڈائیزار امریکی فوجی رہ گئے ان کو طالبان نے مارنا شروع کر دیا پھر ایک بڑا واقعہ وہاں پر وہ جو تیرہ فوجی مرے ان کی قبروں پر یہ پہنچے ہوئے تھے تو عمران خان نے بھی اپنے دور حکومت میں اپنی جیلوں سے قیدیوں کو رہا کر دیا اور طالبان کو خوش کرنے کوشش کی ٹرم نے بھی یہی کام کیا کہ گوانتہ نامو بے سے طالبان سارے رہا کر دیا تو سارے ایک ہی جنڈے پہ کام کر رہے تھے اور اسی جنڈے کے تحت کشمیر جو ہے وہ دیا گیا اور آپ نے دیکھا کل کشمیر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پاکستان سے کس بات پر مذاکرات کریں کشمیر کا توشی ختم ہو گیا ہے نہ لڑائی ہے نہ کوئی مذاکرات ہے ہاں کچھ ہوگا تو ان سے باتچیت کر لیں گے ابھی تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کشمیر is sorted حل ہو گیا ختم ہو گیا معاملہ ایک اور خبر یہ کہ ڈیالا جیل کی قبرش کرنے والے صافیوں کو ان کے میڈیا ہاؤسز نے تبدیل کر دیا ہے آپ کو پتہ یہ خبریں بھی ذریعے گردش چیز کے میڈیا کے ذریعے بھی عمران ہاؤسز کی سولدکاری کی جا رہی ہے اور پہلے ڈیپٹی جیلر مغل اکرب کے ذریعے یہ پیغام رسانی ہوتی تھی اس کے بعد کچھ صافیوں پر یہ الزام لگا تو اب میڈیا ہاؤسز پر ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا جو ریپورٹنگ نیٹ ورک ہے وہ تبدیل کریں تو بہت سے چیلوں نے وہاں پر اپنے ریپورٹر جو ہے وہ تبدیل کر دی ہیں پبلک ٹی وی کے اسمان مغل کو بھی چینل زامیہ نے چینج کر دیا ہے کچھ ریپورٹرز کو عمران خان کے ساتھ ملاقات سے روک بھی دیا گیا تھا تو اگلی خبر شیئر عشید صاحب کے حوالے سے ہے وہ جو فرماتے تھے کہ نون میں سے شین نکل آئے گی اور شین میں سے فلاں نکل آئے گا خود ان کی جو ہے وہ حالت بڑی خراب ہے ان کا ایک انٹرویو بیسے میں نے تو پہلے دیکھا ہوا لیکن اتوار کو اچانک وہ کلپ جو ہے دوبارہ سوشل میڈیا پر ری شیئر ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ قید کے دوران وہ جو سوچ رہے تھے کہ پنکے کے ساتھ لٹک جاؤں خود کشی کر لوں لیکن ان کی کمرے میں رسی نہیں تھی اور انہوں نے ازار بند کے ذریعے فانسی لینے کے بارے میں سوچا لیکن وہ ازار بند چھوٹا نکلا تو شہر شید جن کی پوری سیاست نالا لئی کے ارد گرد گھومتی رہی ہے ان کے ایریا میں آتا ہے نالا لئی میں سلاب آ گیا نالا لئی میں یہ ہو جائے گا نالا لئی کو ہم پور کر دیں گے وہ ان کا سیاسی نارا جو ہے نالا لئی کے آس پاس گھومتا ہے اور نالا لئی سے اب وہ سیرے نالے پہ آ گیا ہے اور وہ بھی شلوار کے نالے پہ نالا کہتے ہیں پنجابی میں ویسے نالا کہتے ہیں اور ازار بند اردو میں کہتے ہیں تو اب یہ ان کا جو کلپ ری شیئر ہوئے اس پھر بعد لوگا یہ کہنا کہ ازار بند والی کہانی کا اصل مقصد عمران خان کو جیل میں پیغام دینا اگود روڑی مرضی اینکر پرسن اور صافی وی لاغرز مرسول خان بیٹ رولر کی زند میں آگئے ہیں انہوں نے ایک خاتون کا انٹروی کیا ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اس خاتون کا تعلق بنیادی دور پر تحریک انصاف سے تھا یا ہے اس کو انہوں نے آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پر پیش کیا اب اس پہ کچھ لوگوں نے تفسرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سنا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اگر یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے تو ہم نے پھر کمپیوٹر یاد کیا ہے یا ہم نے ایٹم ممنہ ہے اس سے آپ سمجھ جائے کہ آہ یہ تنز کس لیول کا ہے اس خاتون کا نام کول چیما ہے جو گوڑ لکنگ ہے منصور علی خان کا پروڑام کافی لوگوں نے دیکھا ہے اور چونکہ ان دنوں وی پی این اور انٹرنیٹ کا مسئلہ بڑا آہ یعنی ہائی لیٹ ہوا ہے تو منصور نے کسی ایکسپرٹ کو آہ مانگا ہوگا اور یہ خاتون آگئی آہ اس پر اینکر کا رائٹ ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی انفرمیشن پسند نہیں آئی اور آپ سمجھتے کہ ٹائمز آیا ہوا ہے آہ تو آپ وہ نہ دیکھیں لیکن اگر آپ سمجھتے کہ آہ کسی نے خواتین کا استعمال کی اپنے آپ کو پابلر کرنے کے لیے تو یہ منصور کے حوالے سے درست نہیں ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب اور گریب روایت چل پڑی ہے کہ ہر ایک کو ہم ایک ہی لاتھی سے آگتے ہیں حامد بھی انہیں کو غلطی کر دی تو وہ غدار ہو گیا منصور نے انٹرویو کر دیا تو وہ یوتھیا ہو گیا فلانے نے کر دیا تو یہ رویہ بڑا معاشرے کا بڑا یعنی میں سمجھ تو غلط رویہ ہے آہ صافی جو ہے وہ خبر کی تلاش میں رہتا ہے اور بعض اوقات خبر کی تلاش میں بڑی بڑی بونگیاں مارتا ہے اور آگے سے کئی ایسے لوگ بھی ہوتے جو صافی کے ساتھ بیٹھ کے بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ فیض حمید نے بائیس کلومیٹر سڑک جو ہے وہ اپنے رقبے میں شامل کر لیا اب یہ چھوڑنے والے بھی ایسی ایسی چھوڑتے ہیں کہ جو پکڑنا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے کلٹ فالوئنگ جو ہے وہ آتی اسی ذرہ کے لمبی لمبی چھوڑی جائے تو مران خان نے یہ روایت معاشر میں پیدا کی ہے میری رائے میں منصور ایک اچھا اینکر ہے تو اب بات کرنے سے ہمارا رائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری جن کی ایک ڈگری کا ایشو چل رہا ہے اور وہ ڈگری جالی ہے اصلی ہے اس کی بہت زیادہ تحقیق تفتیش ہو چکی ہے جامعہ کراچی میں اس کے اوپر سنڈیکیٹ بیٹا جسو بائیس میمبر ہوتے ہیں ان کا ایک میمبر جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا یا پانچا نے اسے دعویٰ کیا کہ مجھے اغواہ کیا گیا وہ تھے پروفیسر ریاض جو سوشل میڈیا پر ایک دن کے لیے ہیرو بنے ٹاپ ٹینڈ رہے پی ٹی ای نے بڑا کاکمال کر دیا جناب یہ تو کھڑا ہو گیا یہ تو ڈٹ گیا اس نے جج کو ناہل قرار نہیں دیا اس کی ڈگری جالی قرار نے دی تو باقی کے جو لوگ تھے وہ پتہ نہیں چنے دے کے پڑے ہو تھے سب نے کہا کہ یہ ڈگری جالی ہے اور نہ صرف ان کی رپورٹ بلکہ ایف آئیے کی ایک سو بیاسی صفحے کی رپورٹ بھی جو سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ ڈگری انہوں نے امتیاز ایمن نامی ایک شخص سے خرید دیا جو کہ کراچی یونورسٹی کے عملے کے ساتھ مل کر جالی ڈگری اب بناتا تھا اور بیشتا تھا جس وقت ان کو کالوج یونورسٹی میں ہونا چاہیے تھا یہ اس وقت سیاسی ورکر بنے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں جنرل ٹکہ ہاں کے بلٹیکل سیکٹری بھی رہے کراچی یونورسٹی میں یہ کبھی گئے ہی نہیں نہ حاضری جسٹرم ان کا نام نہ کسی کلاس میں نام نہ کچھ چھٹی نہ بیماری کی درخواست اور پھر ان کا جو رول نمبر ہے وہ دوسرا کسی کا پرانا رول نمبر کسی کی تو ان کے بہت بہت سارے الزامات ہیں اب ان کے ڈگری ہو گئی ہے جالی اور ان کے اس جالی ڈگری کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اسلامباد کے ان چھے ججوں کا معاملہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پر فیصلے دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے پاکستان کے اندر بعض جو بڑے بڑے عوضے ہیں ان پر ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے یا ان لوگوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے جن کا کوئی ویک لنگ ہوتا ہے تاکہ وہ وقت میں ضرورت اسے استعمال کیا جا سکے ہمارے معاشرے کا جو نظام ہے اس کے اندر اماندار آدمی جو ہے وہ تو ایک چلتا بھٹا بوم ہے وہ کسی کو بھی تباہ کر دے گا تو اس لیے اس کو سسٹم سے باہر رکھا جاتا ہے جو کرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سسٹم کا حصہ بڑھا جاتا ہے تو یہ فاضل جج صاحب پر بھی یہی الزام ہے اب ان کے میرا خیال ہے اگلے دو چار روز میں ان کا لف فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جج رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے لکات ہوتے اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں کو بہت خیال لکھیے گے